نمسکارو ون انڈیا میں آپ کا سواگت ہمیں ہو جائے ٹیم انڈیا اور آسٹریلیا کے بھی چار میچوں کے ٹیسٹ سیریز کی شروعات ہو چکی ہے بھارتی ٹیم کو اس سیریز میں جس طرح کی شروعات چاہیے تھی وہ اسے نہیں مل پائی لیکن ابھی سیریز کے تین میچ باقی ہے جس میں ٹیم انڈیا کے دھرندر یہ کوشش کریں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جیت درچ کر سیریز پر اپنا قبضہ جمع ویسے اگر ٹیم انڈیا کو یہ ٹیسٹ سیریز جیت نہیں ہے تو بھارتی ٹیم کو ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں اپنا شاندار کھل دکھانا پڑے گا پھر جاہے فیلڈنگ ہو یہ اندبازی ہو یا پھر بلے بازی پہلے ٹیسٹ میچ میں ٹیم انڈیا پہلی پاری کے حساب سے کافی زیادہ آگے نظر آ رہی تھی لیکن دوسری پاری میں ٹیم انڈیا تاش کے پتوں کی طرح ڈھے گئی ٹیم انڈیا کے باقی بچے میچوں میں بلے بازی کے دوران کچھ بڑے پارٹنرشپس کی ضرورت ہے اب جب ساجداری کی بات ہو ہی رہی ہے تو آپ کو اس ویڈیو میں ہم تین ایسی ساجداریوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو ٹیم انڈیا نے آسٹیلیا کی خلاف بنائے ہیں اس لسٹ میں نمبر تین پر سچن دیندلکر اور ویویس لکشمن کی تین سو ترپن رنوں کی پاری ہے ان دونوں نے یہ کارنامہ دوہزار چار میں کیا تھا دوہزار چار میں سیڈنی میں آسٹیلیا کی خلاف کھیلے کے چوتھے ٹیسٹ میچ میں سچن دیندلکر اور ویویس لکشمن کی جوڑی نے مل کر چھ سو تین گیندوں میں تین سو ترپن رن کی احتیاسک ساجداری کی اس میچ میں سچن نے ناباد دو سو اکتالیس تو وہیں لکشمن ایک سو اٹھتر رنوں کی پاری کھیلی تھی سال دوہزار تیرہ میں چھتیشور پجارہ اور ملی وجہ کی جوڑی نے آسٹیلیا کی خلاف تین سو ستر رنوں کی احتیاسک ساجداری کی تھی اس میچ میں بھارت کی شروعات خراب رہی اور سہواد چھے رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد نمبر تین پر بلے بازی کرنے اترے پجارہ نے مرلی وجہ کے ساتھ مل کر آسٹیلیا کی گیند بازوں کی جم کر خبر لی دونوں کے بیچ تین سو ستر رن کی بڑی ساجداری ہوئی اس ساجداری میں وجہ نے ایک سو چھپن اور پجارہ نے ایک سو اسی رنوں کا یوگتان دیا دوزار ایک میں کولکتہ کے ٹیسٹ میں آسٹیلیا کے دوارہ فالو آن دیے جانے کے بعد بھارت کے لیے وی وی ایس لکشمن اور راہول درویڈ نے ایک یادگار ساجداری کر بھارت کو میچ جتوانے میں اہم بھومی کا نبھائی تھی دونوں بلے بازوں نے پانچ وے وکیٹ کے لیے تین سو چھتر رنوں کی زبردست ساجداری کی تھی لکشمن نے دو سو اکیاسی اور درویڈ نے ایک سو اسی رن کی یادگار پاری اس میچ میں کھیلی تھی اس خبر میں فلالی تنہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ